ایک ایسے وقت میں جب افواہ زوروں پر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا عمران خان سے مکمل مایوس ہو کر لیگی کی عادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں آگے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے جلد وطن واپسی کا اندیا دے کر سیاست میں حلچل مچا دی ہے سیاستی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے پاکستان واپسی کے حوالے سے اعلان کسی دھماکے سے کم نہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے معاملات تقریباً تیپ آ چکے ہیں حیران خون بات یہ ہے کہ تیش دسمبر کو لندن سے اپنے خطاب میں نواز شریف نے قدر دھیمہ لہجہ اپناتے ہوئے نہ تو ماضی کی طرح فوج قیادت پر تنقید کی اور نہ ہی کسی ادارے کو براہ راست ٹارگٹ کیا تاہم انہوں نے اپنا پرانا بیانیہ دہرایا کہ ووٹ کی عزت کو فاوال کرنا بند کیا جائے اور آئین کی پاسداری کی جائے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنے کہ نواز شریف کا بدلہ ہوئے لہجہ ان افواہوں کو سچ ثابت کر رہا ہے کہ اسیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا اب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان مکمل طار پر ناکام حکمران ثابت ہوئے ہیں لہٰذا پی ٹی آئی کو اقتدار سے فارغ کر کے ہی ملک کو بہرانوں سے نکالا جا سکتا ہے تاہم یاد رہے کہ چونکہ نواز شریف صدایافتہ ہیں اور علاج کی گرسے پنجاب حکومت اور لاہور ہائی کوٹ کی خصوصی اجازت سے لندن میں مقیم ہیں لہٰذا وطن واپس آتے ہی ان کی گرفتاری لازمی ہے لیکن لندن میں موجود باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اس دوران ان کی بریت کی اپیل پر فیصلہ آنے یا اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں نون لگ کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے واضح رہے کہ خاجہ رفیق کی ورسی کے فنکشن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے اپنی تقریر کے اختدام پر جلد وطن واپسی کا اندیا دیا جبکہ ان کے بھائی شہباز شریف نے موجودہ حکومت کے جلد خاتمے کا دعویٰ کیا سابق وزیراعظم نے حاضرین سے کہا کہ نئے پاکستان کے نام پر نالائکوں اور کھلندروں کا ٹولہ عوام پر مسلط کر دیا گیا جس نے نئے پاکستان کا نام لے کر پرانے پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا پاکستان میں غربت و تنہائی ہے اور بیرونی دنیا میں بھی ملک کی رسوائی ہے قائد نون لیگ نے کہا کہ ملک میں جس کی لاتھی اس کی بہنس والا قانون چلا تو ووٹ کو عزت نہیں ملی ووٹ کو عزت دو والی بات ہوتی تو حالات مختلف ہوتے آئین و جمہوریت اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی یہ وہ سوالات ہیں جنہیں ہر پاکستانی کو یاد رکھنا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آر ٹی ایس بند کرے اور آپ کو آپ کا حق نہ دے یاد رکھیں کہ آپ کی طاقت سے ہی ووٹ کو عزت ملے گی اور عوام کو نظریہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی یہاں ووٹ کو عزت نہیں ملی خواجہ آصف کی باتیں درست ہیں یہاں ووٹ کو پہلی دفعہ ووٹ کو عزت دو کا اچنام دیا جا رہا ہے لیکن اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتی آئین سے بار بار جمہوریت سے بار بار اور ملک سے بار بار غداری ہوتی رہی یہ ہیں وہ سوالات کے جواب جو آپ کو ہر شخص بیٹھا ہو جس اس استماعہ میں اس کو یاد رکھنے چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کی رائے کو روکیں آٹی ایس بند کریں الیکشن چوری کریں ووٹ آپ کا لیکن کسی اور کے بقسے میں ڈال دیں یہ نہیں چلے گا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے پاکزان میں جلدی ملاقات ہوگی اللہ حافظ نواز شریف کے خطاب سے قبل مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ اور صحابق سپیکر قومی سمبلی سردار ایہ صادق نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ وہ اگلے مہینے نواز شریف کو لینے لندن جا رہے ہیں میاں صاحب سے اپنے حالی دورہ لندن میں ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ایہ صادق نے کہا کہ وہ اس بارے زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جلد کچھ ہونے والا ہے انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ بیس جنوری کو دوبارہ لندن جائیں گے اور پھر بولے کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا لے کر جاؤ گے میں انہیں بتا رہا ہوں کہ میں نواز شریف کو لینے جا رہا ہوں ایہ صادق نے کہا کہ میں نواز شریف سے مل کر آیا ہوں اور میری مسکراہت آپ کو سب بتا سکتی ہے کہ حالات کیا ہیں میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا اگر میں نہ جا سکا تو کہیں گے لسٹ تیار نہیں ہوئی اگر میں چلا گیا تو کہیں گے کچھ ہونے والا ہے کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انصاف ملتا ہے اور یہ بھی بتا دوں جلد ملنے والا ہے کوئی دور نہیں ہے میں مل کے آیا میرا خیال ہے میری مسکرہت آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے میرا مو لٹکا ہوا نہیں ہے تو جس طرح میں نے کہا میرا مو لٹکا ہوا نہیں ہے میری باچیں کھلی ہیں میری مسکرہت آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے یہ تو وہ جو پیچھے کھڑے ہیں کیمرے وہی بتائیں گے اس موقع پر نون لٹک کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا دھڑن تقتہ ہونے والا ہے ان کے گھبرانے کا وقت آنے والا ہے آپ کا دھڑن تقتہ انشاءاللہ ہونے والا ہے آپ کا بالکل آپ کا دھڑن تقتہ ہونے والا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا بعد عزا مریم نواز نے نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ایک منیخس ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا میں نے سنا ہے آپ ایک کھلاڑی ہیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی میں ہی کوچ ہوں نواز شریف کی جانب سے جلد وطن واپسی کا اندیہ دیے جانے کے باب جود سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی سابق وزیر آزم کی وطن واپسی کی فضاء پوری طرح ہموار نہیں ہوئی اور کچھ اہم معاملات تیہ پانا ابھی باقی ہیں سینئر تجزیہ کار سحیر مڑائج کا خیال ہے کہ نواز شریف کو عام انتخابات سے قبل وطن واپس آنا ہی پڑے گا تاہم جب تک کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہوتی اور معاملات تیہ نہیں پا جاتے وہ پاکستان نہیں آئیں گے سوہیل وڑائج کے مطابق نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جب موجودہ حکومت کے جانے کی بات تیہ ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کے جانے کی بات چیت چل رہی ہے لیکن ابھی یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا اور آئندہ عام انتخابات کب کروائے جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا